بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹین کی کمیسٹری کے ساتھ میں ہوں خوار نسا آج ہم چپٹر نائن میں جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں that is chemical equilibrium اس کا جو ہمارے پاس equilibrium constant ہے اور اس کے units اس کو ہم لوگ آج کے ٹاپک میں پڑھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کے بک کا ایک پیج لیا گیا ہے جو کہ پیج نمبر 12 ہے یہاں پہ یہ ٹاپک موجود ہے equilibrium constant and its units سب سے پہلے equilibrium constant کو پڑھیں گے equilibrium constant ہم لوگ second last topic میں بھی پڑھ چکے تھے آپ لوگوں کے پاس کہ equilibrium constant جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ایک ریشو ہے جو کہ product بتاتا ہے product مطلب یہاں multiplication سے ہوتا ہے product of the concentration of the product concentration کا مطلب ہے molar concentration of the product to the product مطلب to the product مطلب آپ کے پاس divided by the product مطلب multiplication of the concentration of the reactants مطلب آپ لوگوں کے پاس اوپر product لکھیں active masses میں پھر نیچے آپ لوگ جو ہے reactants لکھیں اور دونوں کے درمیان پلس مائنس کچھ بھی نہیں لگے گیا بلکہ multiplication کا نشان لگا دیں اور دونوں کا state جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے equilibrium position پہ ہونا چاہیے تو اس time جو ratio نکلے گی اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں equilibrium constant کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا ہم لوگ detail میں اس کو پڑھ لیتے ہیں equilibrium constant that is اس کو ہم لوگ کس سے represent کرتے ہیں کیسی سے represent کرتے ہیں definition میں ہے کہ it is the ratio of the product مطلب multiply of active masses اور molar concentration جہاں پہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ دکھا ہو دونوں ٹھیک ہیں of product to the product of molar concentration of the reactants اب یہاں پہ suppose we have a chemical reaction جس میں آپ لوگوں کے پاس a ڈی ایک کرتا ہے b کے ساتھ اور ان کے ہم لوگوں نے number of moles دکھے ہوئے small a اور small b کے ساتھ a reversible reaction اور دونوں ہمارے پاس کیا ملکے بناتے ہیں c اور d بناتے ہیں c میں آپ کے پاس small c جو نظر آ رہا ہے یہ number of moles کو شو کر رہا ہے small d بھی number of moles کو شو کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو case لکھا ہوا ہے is equal to product divided by reactant یہ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں نے یہاں اس طرح دکھا ہوا ہے کہ مطلب کوئی بھی chemical reaction ہو رہا ہو تو اگر اس کا case expression نکلنا ہو تو وہاں پہ آپ لوگوں نے active masses کسی کے لینے ہے product کے پہلے لینے ہے اور پھر اس کے بعد divide کر کے active masses of reactants لکھ دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس c اور d ہے اس کو ہم لوگوں active masses میں شو کیا ہوا ہے square brackets کے ساتھ پھر divide میں رکھا ہوا ہے اور نیچے کیا رکھے ہوئے active masses یا molar concentration of the reactants لکھا ہوا ہے ان دونوں کی ratio جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے equilibrium constant کے بارے میں بتاتی ہیں اب اگر کوئی بھی equilibrium constant کے case expression کو ہم لوگ لکھنا چاہے کسی balance chemical equation کے لیے تو وہاں پہ آپ لوگ اس equilibrium constant کو written cases present کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے case لکھنا ہے پھر is equal to product as nominator مطلب آپ لوگ product کو اوپر لکھنے and reactant as nominator مطلب آپ لوگوں نے product کو اوپر لکھ دینا ہے divide کا نشان لگا کے پھر نیچے آپ لوگوں نے active masses of کیا لکھنے ہیں reactants لکھنے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس number of moles ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں coefficient کہتے ہیں تو coefficient کو آپ لوگ کہاں پہ لکھیں گے اس کو آپ لوگ جو square bracket لگا دیں گے اس کے اوپر power کے state میں لکھ دیں گے اب وہ والی چیز جو ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس number of moles ہے وہ آپ لوگوں کے پاس in the form of power آ جائیں گے اب یہ ایک آپ لوگوں کے پاس جنرل expression ہم لوگوں نے show کیا ہوا ہے کہ case is equals to c multiply by d ہے پھر divided by a multiply by b اگر میں اس کو define کروں تو kc is the ratio of the product مطلب دونوں کا کیا multiply of the active masses of the product divided by the product of active masses of the reactants اور consistent پھر at equilibrium position this is called what equilibrium constant اب یہ case جو ہے k is equilibrium constant while the c shows the concentration کیونکہ یہاں ساری بات ہی concentration کی ہو رہی ہے molar concentration کی اب یہاں پہ square brackets کس چیز کو show کر رہے ہیں concentration in mole per dm cube اس کو اگر simple الفاظ بھی ہم لوگ کہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ molar concentration کو show کر رہا ہے یہ active mass کو show کر رہا ہے پھر یہاں پہ آج ہے تو right hand side of the equation on top left hand side on the bottom اس کا مطلب یہ ہے کہ جو reactant کا side ہے اس کو آپ لوگ نیچے لکھو گے اور جو product کا side ہے اس کو آپ لوگ اوپر لکھو گے پھر نیچے آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس small a اور b اور اوپر small c اور d نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس نمبر of moles تھے جو بلکس طرار کیمیکل ریئیشن جائیں گے in the form of powers لکھے جائیں گے اب going towards the next ہم لوگ derive کریں گے equilibrium constant کے unit کو اب unit of equilibrium constant آپ لوگوں کے پاس کیا ہوگا یہاں ہمارے پاس different cases آ سکتے ہیں آپ کے پاس case one بھی ہو سکتے کہ مطلب case ی کا unit ہی نہ نکلے دوسرا ہے کہ آپ کے پاس کسی کا unit positive آج ہے تیسرا condition ہے کہ آپ کے پاس case کا unit ہے وہ negative form میں آج ہے تو ان تین cases کو ہم لوگ یہی تین cases ہوں گے اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آگئے آپ لوگوں پڑھاتی ہوں بک میں آپ لوگوں کے پاس جو شو ہوا تھا یہ والا تو اس میں balance تو یہ مل کے کیا بنا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس kc is equal to product by reactant اب product جو آپ لوگوں کے پاس number of moles ہے وہ ہم لوگوں نے کس چیز کے حالت میں شو کیا ہے اور پھر product divided by active masses of the reactants تو یہاں پہ دیکھیں h2 ہے square bracket میں active mass show کر لیا اور iodine کو میں بند کر دیا ہے now putting the values of unit of active masses تو ہمیں پتا ہے کہ unit کیا ہے mole per decimeter cube ہے اگر آپ لوگ لکھنا چاہے mole per dm cube وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ لکھنا چاہے mole decimeter minus cube لکھ دے تو بھی ٹھیک ہے اب یہاں case is equal to first one کا میں لکھا mole per dm cube اس کا میں بند کر دیا کیونکہ یہاں آپ لوگوں کے پاس power میں two موجود ہے پھر divided by آپ لوگوں کے پاس mole per dm cube اس کا میں اس twice کو میں نے یہ جو اوپر power two لکھا ہو ہے اس کو میں twice لکھ دیا ہے یہاں پہ نیچے وہی میں نے دوبارہ اتار دیا mole per dm cube اور mole per dm cube یہ mole per dm cube و نیچے وارے دونوں cancel ہو جائیں گے یہ والا اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا as a result یہاں پہ kc کا کوئی بھی unit نہیں بچے گا so in case one kc has no unit now going towards the second case دوسرے case میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس number of reactants کی کم ہوگی اور products کی زیادہ ہوگی تو ایسے condition میں آپ کے پاس kc کا unit آتا ہے اب آپ کے پاس N2O4 بناتے ہیں اب case expression اگر اس کے لئے ہم لوگ لکھیں گے تو product by reactant product میں NO2 ہے اوپر میں نے square کسی چیز کا لکھا ہوا ہے number of moles کو میں شو کیا ہوا 2 سے power میں لکھا ہوا ہے coefficient اس کو ہم کہتے ہیں divided by ہم لوگ نے لکھا ہوا ہے N2O4 دی ایم مائنس cube لگا دی ایم دونوں میں سے کوئی بھی آپ لوگ لکھ تھے دونوں ٹھیک ہیں آپ لوگ کے پاس case is equal to mole per decimeter cube square کہا سے ہے اوپر سکوئر ہم لوگ نے نیچے اتار دیا ہے پھر نیچے آپ لوگ کے پاس reactant پر کوئی square نہیں ہے 1 ہے تو میں نے ویسے ہی لکھ دیا mole per dm cube لکھ دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو case is equal to mole per dm cube اسی power کو میں دو مرتبہ لکھ دیا ہے اور پھر mole per dm cube نیچے والا میں denominator والا ویسے ہی اتار دیا اب یہاں پہ یہ اوپر mole per dm cube کے ساتھ cancel ہو جائیں گے as a result آپ لوگوں کے پاس ایک mole per dm cube رہ جائے جو کہ آپ کے پاس unit of کیا ہوگا kc for this reaction in case two that is equal to mole per dm cube now going towards the case number three case number three میں آپ کے پاس ایسا ہے کہ nitrogen react کر رہا ہے کس کے ساتھ hydrogen کے ساتھ اور وہ reversible reaction کے form میں کیا product بنا رہا ہے two moles of ammonia بنا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس reactants کی تعداد زیادہ ہے جبکہ product کی کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اب اس کے اور divided by reactors ہے تو reactors میں nitrogen کو نیچے لکھ دیا hydrogen کے ساتھ 3 ہے تو 3 میں نے in the form of power لکھ دیا nitrogen کے ساتھ 1 ہے تو 1 لکھیں نہ لکھیں دونوں ایک برابر ہے اب active mass unit کیا ہے that is equal to mole per dm cube ہے ان سب کی جگہ ہم لوگ اس کے unit لگا دیں گے تو case is equal to mole per dm cube whole square اوپر والے سے آ گیا ہے اور پھر divided by mole per dm cube and nitrogen کے ساتھ کوئی بھی power میں نہیں ہے 1 ہے تو ہم لوگ نے 1 ہی نہیں لکھا یہاں پھر hydrogen ہے تو hydrogen کے اوپر 3 آیا ہو ہے لکھ دیا ہے اور اوپر کیا لگا دیا ہے اب یہاں دیکھیں تو case is equal to mole per dm cube mole per dm cube یہ میں نے دو مرتبہ کیوں لکھا یہ اس لکھا کیونکہ یہاں اوپر میں نے شو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے پاس تین مرتبہ ہے دو مرتبہ ہے اب نیچے یہ مول per dm cube تین مرتبہ ہے آپ لگوں کے پاس میں اس کو آپ کے آسانی کے لیے تین مرتبہ مول per dm cube لکھ لیا ہے اب ہم لوگ cutting کریں گے تو اوپر اور نیچے مول per dm cube cancel ہو جائیں گے یہ والا بھی اوپر اور نیچے dm cube مول per cancel ہو جائیں گے ایسے result دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس mol per dm cube denominator میں دو رہ گئے ہیں تو میں نے لکھ دیا one divided by mol per dm cube mol per dm cube اگر میں combine کر کے لکھ دوں تو کیا بن جائے گا one divided by mol per dm cube پاور میں کیا لگا لیا minus 2 اب یہ minus 2 کیسے آیا minus 2 ایسے آیا کہ میں اس minus 2 کو اوپر لے کے جاؤ تو آپ لوگوں کے پاس power کس چیز میں change ہو جائے گا اب یہاں پہ آز ہے تو آپ لوگوں کے پاس mol per dm cube اس کو گر میں نے change کر دیا mol minus 2 ہو گیا ہے دیم cube آپ سیم ہے تو اگر ہم لوگ اس کا کیسے ایکسپریشن لکھیں تو اوپر ہمارے پاس c o2 آز ایکٹیو ماس ملٹیپلائے بائی ایکٹیو ماس of hydrogen پروڈکٹ لکھ دیا پھر نیچے ہم لوگوں نے reactants لکھ دیا ہے کاربن مونو اوٹر ساتھ میں ووٹر کے ایکٹیو ماس کسی کا ایکوڑیبیم کونسٹ کا ہر ایک جگہ پہ different units آئیں گے it depends on the concentration of the reactants and the products it's all about the ایکوڑیبیم constant and their deriving units hope you will find and enjoy the video تو انشاءاللہ next video میں ملیں اللہ حافظ